ہنڈی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے سلوشن سیٹ فائنڈ کرنے ہیں جب آپ کے پاس ایکویشن دو ایکویشنز گیون ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے کس طریقے سے ان کے سلوشن سیٹ فائنڈ کرنے ہیں اب یہاں پہ یہ کوسٹن ہے 3x پلس 5 is equal to 1 اور x minus 2 is equal to 4 اس میتھر ان دو اس کو آپ نے سالف کرنا ہے بائی یوزنگ میتھر آف ایکویٹنگ دا کوفیشنٹ یعنی کہ x اور y کے جو کوفیشنٹ ہیں ان کو آپ نے ایکول کرنا ہے then آپ نے اس کو سلوشن سیٹ فائنڈ اوٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اس ایکویشن کو میں 1 کہہ دیتی ہوں اور اس کو میں 2 کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو x کا کوفیشنٹ ہے وہ 3 ہے یہاں پہ y کا کوفیشنٹ 5 ہے جبکہ یہاں پہ x کا کوفیشنٹ 1 ہے اور y کا کوفیشنٹ minus 2 ہے تو مجھے جو آسانی ہوگی وہ ایکویشن 2 کے ساتھ 3 کو multiply کرنے میں ہے ٹھیک ہے تو میں ایکویشن 2 کو لے لیتی ہوں x minus 2y is equal to 4 اور اس پوری ایکویشن کو 3 سے multiply کر دیتی ہوں ٹھیک ہے 3x آ جائے گا 3x minus ہنڈی minus آ جائے گا 6y is equal to 12 ٹھیک ہے یہ ایکویشن میں پاس 3 آگئی اب ایکویشن 1 اور 3 کو میں لکھتی ہوں ٹھیک ہے 3x plus 5y is equal to 1 اور 3x minus 6y is equal to 12 اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو ایکویشن میں نے لکھی ہیں یہاں پر آپ x کے کوفیشنٹ چیک کریں دونوں equal ہیں ٹھیک ہے تو میں subtract کروں گی subtract equation 1 and 3 اس کو میں subtract کر دیتی ہوں جب subtract کرتی ہوں کہ میں نے sign جو ہے وہ change کر دینے ہیں sign change ہو گئے ہیں اچھا اب یہ تو cut ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 6,7,8,9,10,11 یہ ہو جائے گا 11y جبکہ یہ ہو جائے گا minus 11 تو y کی value minus 11 divided by 11 کریں گے تو y کی value minus 1 آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس 1 equation کو sorry y is equal to 1 کو یا equation 1 اور 2 میں put کریں ٹھیک ہے میں equation 1 میں put کر دیتی ہوں equation 1 ہمارے پاس ہے 3x plus 5y is equal to 1 3x plus 5 y کی جگہ پر minus 1 is equal to 1 3x minus 5 is equal to 1 3x is equal to 1 plus 5 is equal to 6 تو 3x is equal to 6 اب یہاں پر x کی value find out کرنی ہے تو x کے ساتھ یہاں پر دیکھیں 3 ہے ٹھیک ہے جو بھی x کے ساتھ ہوگا اسی کو میں نے دوروں سائٹ پر divide کر دینا ہے تو x کی value میرے پاس آگئی 2 یہ دو آپ کے پاس values آئیں ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ میں اس کو کیا کرتی ہوں اس کو solution set fire root کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر کیا اپنے rough میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے چیکنگ کر لیتی ہوں میرا answer ٹھیک نکلا ہے یا نہیں equation 1 اور 2 میں سے کوئی بھی آپ equation کو اٹھا لیں اور اس میں x اور y کی values کو put کر دیں جیسے میں یہاں پر کر رہی ہوں ٹھیک ہے 6-5 is equal to 1 تو 1 is equal to 1 یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو x اور y کی value ہے اسے دونوں side کی equation ہے دونوں side ہیں equation کی وہ برابر آگئی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ x اور y کی value بلکل ٹھیک ہے تو ہم اب اس کا solution set لکھ لیتے ہیں solution set یہاں پر پہلے ہم لکھ لیتے ہیں x کا 2 اور minus 1 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس method جو تھا ہمارے پاس method of equating the coefficient coefficient کو compare کرنا ہے x اور y جس کا آپ کا دل کرتا ہے آپ compare کر لیں جس سے آپ کو easily ہوتا ہے آپ compare کریں compare کرنے کے بعد جس آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان کو ہم نے add کرنا ہے یا subtract کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو values نکلیں گی ان کو question میں put کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دونوں side اگر equal آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی values ٹھیک آئیں ہیں اور وہی آپ کا solution set ہو جائے گا ہاں جی اب اسی طرح میں نے ایک اور question آپ کو میں اس کا کر کے دکھاتی ہوں اس کو solve کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو like اور subscribe نہیں کیا تو کارنڈی میرے چینل کو like اور subscribe کر دیں آپ سے request ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لاکھ رہی ہیں تو اپنے friends کے ساتھ بھی ضرور share کیجئے گا ہاں جی لیکن پھر بھی آپ سے request ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو like اور subscribe ضرور کیجئے گا اب یہاں دیکھیں x کا جو coefficient ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے اور جو y ہے اس کا coefficient minus 3 ہے جبکہ یہاں پر x کا coefficient 3 ہے اور y کا جو ہے وہ 2 ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان دونوں کو یعنی کہ میں x خالے کو compare یعنی ان دونوں کو x کو برابر کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں گی جو equation 1 ہے اس کو 3 کے ساتھ multiply کروں گی اور equation 2 ہے اس کو 2 کے ساتھ multiply کروں گی ٹھیک ہے یہاں میں لکھ لیتی ہوں 2x minus 3y is equal to 13 اس کو 3 کے ساتھ کرتی ہوں تو 3x minus 9y یہ ہو گیا 39 ٹھیک ہے اس کو آپ بشاق 3 کا نام دے دیں یہ equation 1 میں نے لکھی ٹھیک ہے اب میں equation 2 لکھتی ہوں equation 2 3x plus 2y is equal to 0 اور اس کو میں نے کر دیا ہے 2 کے ساتھ مطلب کہ جو x والا ہوگا coefficient اس کو آپ نے جو second equation ہے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے اور جو second equation میں x کا coefficient ہوگا اس کو 1 والے first والے کے ساتھ کا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں تو یہ 6x آ گیا 6x آ گیا 4y آ گیا اور یہ 0 آ گیا ٹھیک ہے یہ equation آ گئی 4 اب میں ان دونوں equations کو لکھتی ہوں اب یہ چیز کہ میں نے ان کو add کرنا ہے یا subtract کرنا ہے جب یہ دونوں equation میں لکھ لیتی ہوں تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ یہاں دیکھیں x دونوں same ہے لیکن یہ دونوں plus میں ہیں تو plus میں ہے 3 and 4 کو بہت ہی سمپل ہے یہ plus کا ہے یہاں پر ہم نے اس طرح دائرہ لگانا ہے circle کرنا ہے اور negative لگا دینا ہے یہاں پر بھی circle لگانا ہے اس کا بھی negative اور یہ بھی negative کر دینا ہے تو یہ ہمارے plus cut ہو جائے گا minus minus different sign ہے just sorry same sign ہے same sign ہوگا تو یہ add ہوتے ہیں 9, 10, 11, 12, 13 minus 13 y اور یہ ہو گیا 39 اب یہاں y کے ساتھ ہاں جی ہاں جی یہاں پر y کے ساتھ minus 13 ہے تو میں دونوں سائٹ پر minus 13 سے divide کرتی ہوں یہ اور یہ cut گیا y is equal to یہ ہو گیا 3 minus 3 آ گیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے equation 1 میں put کر دیتی ہوں equation 1 لے لیتے ہیں 2x minus 3 y is equal to 13 ٹھیک ہے اب یہاں پر جو y کی value میرے پاس minus 3 نکلی ہے وہ میں نے put کرنی ہے y کی جگہ پر minus 3 is equal to 13 2x plus 9 is equal to 13 2x 13 minus 9 10 11 12 13 تو یہ آ گیا 4 2x is equal to 4 اس کو بھی 2 کے ساتھ اور اس کو بھی 2 کے ساتھ میں نے divide کر دینا ہے تو x کی value آ گئی 2 اب آپ کا جو last کام ہے وہ checking ہے checking آپ کو بار بار بتا رہی ہوں آپ نے rough میں کرنی ہے ٹھیک ہے rough میں کریں 2x minus 3 y is equal to 13 میں نے لکھا ہے کوئی بھی equation لے لیں 1 اور 2 میں سے ٹھیک ہے اب یہاں 2 کی جگہ پر 2 اور 3 کی جگہ پر minus 3 آ جائے گا 13 is equal to 13 دونوں سائیڈ ہمارے پاس برابر رہ گئے ہیں تو ہمارے پاس جو solution set میں آتا ہے answer وہ آتا ہے 2 اور minus 3 یہ ہمارا solution set آ جاتا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اس کو question کو کس طریقے سے solve کرنا ہے کوئی بھی question آپ نے لے لینا ہے اس کو solve کرنا ہے اور پھر اس کا answer مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کا answer کیا آیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو question کو check کروانا ہو تو آپ مجھے facebook پہ بھی comment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بھی میں آپ کو check کر دوں گی answer